میجی نوٹ لائن فرانس اور جرمنی کے بارڈر پر بنی بنکر اور چھوٹے کلوں پر مشتمل اس لائن کے بنانے کا مقصد جرمنی کے حملہ کرنے کی صورت میں فرانس کا دفاع کرنا تھا اس لائن کی کل لمبائی سات سو بیس کلومیٹر تھی پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ہاتھوں فرانس کی شکست کے بعد فرانسیسی دفاعی حلقوں میں یہ مطالبہ زور پکڑ گیا تھا کہ فرانس کو اپنے دفاع کے لیے ایک مضبوط دفاعی لائن تعمیر کرنا ہوگی اپنے زمانے کے یہ بنکر مارڈرن انجینئرنگ کی ایک مثال تھے کئی منزلوں پر مشتمل ان بنکر میں تقریباً پانچ سو سے ایک ہزار فوجیوں کے رہنے کا انتظام تھا یہ بنکر اندر سے دیکھنے میں کیسے ہیں اور ان کے اندر فوجی کن حالات میں رہا کرتے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس ویلوت میں